بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کی کل کا جو خطاب تھا اب تک کا سب سے اہم سپیچ اور اس کا ردعمل اور عملی ردعمل اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں ماضی میں جب گلگت بلتستان میں اس طرح کی صورتحال ہوئی تو کیا ہوا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے بلاول ہنگامی طور پر امریکہ کیا لے کر گیا کیا پیشکش ہے بڑا اہم معاملہ جنگیر ترین کے بھائی علمگیر ترین کے حوالے سے بری خبر اس میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے میڈیا نے غلطی سے اس کو دبایا نہیں ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو بات کرنے ہیں کہ ان چودری طریقے استحقام کا سپریم کورٹ تحریک انصاف پر پابندی لے والے پہنچا اس پر یہ بڑے دل برداشتہ تھے کوئی نوٹ بھی چھوڑا کوئی دپریشن بھی تھا ان کا ذاتی معاملہ ہے لیکن حالات ایسے نہیں اس طرح کی بات نہیں کرنے چاہیے بلو دا بیلٹ ہیٹ ہے لیکن اس پر اگلے کسی بھی لوگ پر تفصیل سے کریں گے سری لنکا میں جو معاملات ہوئے اور اس کے پاکستان میں جو معاملات ہیں اب ایک سال کے بعد کیا حالات ہیں بلاول زرداری کی سب سے پہلے بات امریکہ کیوں گیا کیا پیش کرے گا پانچ جولائی کو جمہوریت کو شب خون مارا گیا تھا کل اس وقت اپنا نانا کو یاد کرنا تھا زیاءالحقی شان میں کچھ کلمات کہنا تھے لیکن یہ اس کے روحانی بیٹے کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوا ہے مشکل کام ہے کہ بھول گیا نانا کو بھی اور زیاءالحق کو بھی صرف چار دن کی چاندنی وزارت عظمہ حاصل کرنے کے لیے نواز شریف وہاں عربی شہزادوں کو منانے اور یہ لمبی چھلانگ مارنے جا پانچ سے سیدھا امریکہ نیو یورگ وزیراعظم کی دور سے بلاول کا نام کٹا کہ جی ابھی بچہ ہے دبئی مذاکرات ان کے ناکام ہوئے تو امریکہ کوشش ہے کہ کسی طرح انجاکن کی خدمت میں بڑی سے بڑی خدمت پیش کرنے دونوں لگے میں بیچنے کے لیے ان کے پاس کیا ہے میں آپ کو یاد تلاتا ہوں چین کا وزیر خارجہ پاکستان آیا اس نے درخواست کی کہ دیکھو ہمارے یہاں 68 عرب ڈالر لگا ہے بلکہ فسا ہوا ہے اس ملک میں خدا کے لیے سیاسی استعقام لے کرو تم لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے ہمارا سی پیک کبھا ہو رہے پہلے کرونا کی طرح سے سسترفتی عرب تم دو نمبریاں کر رہے ہو ہمارا سارا کام نہ خراب کرو آپس کے معاملات ٹھیک کرو ہم آپ کے اندرونی معاملے میں دخل نہیں دیتے اس کا جواب انہوں نے کہا دیا ہے پہلے نون لیگ نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سی پیک کو توڑنے کے لیے گوادر پورٹ کا زور توڑنے کے لیے عرب امارات کو پچاس سال کی لیز پہ دے دی کہ امریکہ خوش ہوگا ہمیں سی پیک کا راستہ روک لیا اب اس سے بات نہیں بہنی تو بلاول ذرداری اس سے بھی بڑی پیشکش لے کے امریکہ کے پاس چلا گیا کہ جی گلگت بلتستان آپ کو پتہ ہے سب سے اہم معاملہ سی پیک کے لیے گلگت بلتستان کہ ہم وہاں باردار ڈالیں گے تو وہ برباد کریں گے اور جو امریکہ اربو ڈالر لگا کے دنیا میں نہیں کر سکا یہ اس کے بغل بچے کریں گلگت بلتستان میں سارے فسادات کروا کے سارا نقصان سی پیک کا ہوگا اور دیکھیں اس کا پندازہ کہ امریکہ دوہزار پینتیس تک چالیس کھرب ڈالر لگا کر جی سیون کی ممالک سے ذرا غور سے میری بات سنیں اہم بات ہے چالیس کھرب ڈالر اور سات طاقتور ممالک سی پیک کو بلٹ بیک بیٹر ورلڈ بی تری ڈبلیو اسے چین کو روکنے کے لیے سینگال، گھانا، ایکوٹور، کولمبیا اس کے بعد اشہائی ریاستوں تک بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہیں دس بڑے پروجیکٹ ذرا اندازہ کہ نے اتنا پیسہ لگا کر ان کا مقصد صرف چین کو روکنا اور ابھی موڈیچ کی اور دنیا کے تمام اداروں کی رپورٹ دیکھیں چین امریکہ کو معاشی اعتبار سے پیچھے چھوڑ گئے صرف اعلان کرنا باقی ہے اور طاقت کے اس کھیل میں بلاوہ زرداری اور آلے شریف جیسے لوگ چوبیس کروڑ کا ملک دعو پر لگا کہ صرف چار دن کی چاندنی تھوڑے دنوں کی ایک نوکریاں اور سب کو ستباو برباد کرنا یہ نواز شریف اور عاصف زرداری کے اندر آپ کو پتہ دوڑ لگی ہوئے کہ کون امریکہ کے مفادات کے زیادہ تحفظ دے سکتا ہے گلگے بلدستان شروع کر دیا عرب دنیا کے ساتھ وہاں ادھر امران خان کی دیکھیں خرجہ پولیسی پہ آئے نہ کمپنی کو سوٹ کرتی ہے نہ آلے شریف نہ ان کو یہ پاؤ گوش کے لئے پورا بھیل مارے اگلی خبریں میں آپ کو بتا دوں پھر ورنہ ویڈیو میری بڑی لمبی ہو جائے گی اس طرح کمپنی نے دیکھے جو تازہ خبر دو حلقوں سے زیادہ الیکشن لڑنے پر پہلے پہ بندی لگائی ہے آئینی ترمیم قائمہ کمیٹی سے کال منظور کروا لی انہوں نے کہ دو حلقوں سے زیادہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اور تیس دن کے اندر اندر ایک نشست چھوڑنی ہے کہتے جی خرجات بڑے زیادہ ہیں خطرہ نہیں ہے کہ پاکستان کی الیکشن میں اگر خان اکیلا کھڑا ہو گیا کلین سویپ کر گیا پوری دنیا کو علامتی طور پر بتا کر نکاح کا کیس محمد عنیف ایک پرائیوٹ سیری کہتا جی پہلے ناقابل سننے والا کیس مند سیسیشن کوٹ نے کر دیا لیکن دوبارہ چیلنج کر دیا آزم خان صاحب نے اس کیس کو سائٹ پر رکھ کے تیرہ جولائی کے سارے کیسے جا جا آزم خان بشرا بی بی کو ان کو نوٹس تیرہ جولائی کا کہ جی بندہ کہتے نہیں میں اسلام اور فقہ کو جانتا ہوں مفتی محمد سعید خان کے بڑے گیرے ذاتی مراسم پتہ نہیں مدرسے کے دور کیوں مراسم ہو علماء یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بڑی عمر کی خاتون کی عدد کے لیے تین ماہ کے انتظار نہیں کرنا پڑتا بارہل اس پیس میں جائے بغیر اگر میں عدالت کے فیصلے کی بات کو مسترد ہو چکا ہے کیس پہلے لیکن عمران خان کا خطاب ہوا کیس دوبارہ شروع ہو گیا اسلام آباد کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب انہوں نے ٹرائل کوٹ کو بھیجنے کے جو فیصلہ بار بار کر رہے تو اس پر طریقہ انصاف کے وقلہ نے چیلنج کیا اسے انہوں نے ڈسٹرکٹ میہ والی سے لے کر ڈسٹرکٹ اسلام آباد کو دے دیا دسٹرکٹ جاجہ دونوں قانون کا سریام کھلواڑا کیونکہ خان نے کل خطاب میں کہہ دیا اچھا میرے آپ یوٹیوب چینل پر چیک کریں با خدا میں نے پانچ دفعہ تفصیل سے یہ واقعہ ریکوڑ کی جو خان نے کی جو چیزیں نے سمجھ نہیں آرہی کہ پانچ دفعہ قاتلانہ حملوں میں اللہ نے اس کو بچایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے کوئی بڑا کام کروانا چاہتے یہ دیوار پہ لکھا ہوا سب پانچ دفعہ قاتلانہ حملہ کروانا یہ اسے ایک مقصود واقعے کیسے ٹھہرا کے دنیا مانے گی سازش جو خان صاحب بھول کے چیزیں کہ انہیں کھانا بھی دیا جا رہا تھا وہ بھی دوسرا آجسہ وہ شبلی فراز جہا علیکوٹر غیر معمولی آج خود مجھے شبلی نے اسلام آباد نے بتائی بات شبلی فراز آپ کو پتہ ہے پائلٹ بھی ہے کنٹرول نے سنبھلا پٹرول انہوں نے تو پٹرول مکس کیا پھر راکٹ لانچر اچھا محمود خان نے جو عمران خان کو بتایا اللہ کی قدرت کہ وہ آفغانستان کا رہائشی تھا جس کی راکٹ لانچر این اٹائم پہ نہیں چل سکی میڈیا پہ انہوں نے بات ہی نہیں آنے دی پھر وزیستان میں جو ہوا حملہ وزیر آباد میں سوری قاتلانہ حملہ اسے مذہبی رنگ دینے کی پھر جوڈیشل کمپلیکس میں پھر زمان پارک میں اچھا یہ بڑا معاملہ ہے زمان پارک کا حملہ روکنے کے لیے لاہور کا سب سے طاقتوار شخص جو آج کے لئے بڑی سخت مسئیبت میں ہے پندرہ مزید لوگوں کے ساتھ اور یہی عمران خان کو اندر کی خبر بھی دے رہے تھے اب وہ چونکہ مسئیبت میں ہے تو ظاہر ان کی بات آپ کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن عمران خان کی جو ان کی قاتلانہ سازشوں کا جو واردات ہوتی تھی پتہ لگ جاتا ہے ان کی اور یہی اللہ نے سبب بنایا ہوتا کہ ان کی اپنے لوگ خبریں دیتے دیں باقی جان بجانا فرض ہے ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کریں کل عمران خان نے بڑی اہم بات کی کہ قریبی دوست ہیں بینون ملک میں کہ ان کے بچے بھی یہ ظاہر ہیں ان کے سسرال کے سابق لوگوں گے برطانی شاہی خاندان کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان چھوڑ کے آ جائیں لیکن ہی میں عمران خان کے ایمان کی طاقت کا اندازہ کارا تھا با خدا کس میں بڑی اہم چیز تھی وہ یہ تھی بلکل جس طرح عوام سے براہ راس وہ اب باڈی لینگویج دیکھیں عوام کے حقوق اور پر امن جد ہو جائے دو ٹوک با بلکل دو ٹوک اور پھر ملٹری کوٹس کے بارے میں کہہ رہا ہے اپنا مقدمہ لڑوں گا مجھے ایک دفعہ بلائیں ملک نہیں چھوڑ کے جاؤں گا ایک دفعہ مجھے بلائیں اور وہ میں صحافی نورانی صاحب ہیں بڑے اچھے صحافی ہیں ان کے عمران خان کے خلاف زمان پارک اور تحریکی انصحاف کے خلاف اداروں کو کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس یہ نورانی صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے بڑے معتبر اداروں سے ساری معلومات اکٹھی کی یا گھسنے پہ آگ بجو بھی ان کو تو پورا پاکستان کے تحصے آ دیں وہ تو کسی کے بھی آپ کو پتہ قانون توڑنے پہ عدالتیں موجود ہیں بالکل ہونا چاہیے اب کمپنی کے جو منتخب صحافی ہیں انہوں نے کیا بیانیاں بنایا کہ عمران خان پر جو کیس سے انتصاد دیا شدددردی کا چلے گا اب وہ عدالتیں ملٹری کوٹس زیادہ خطرنا ماضی میں اچھا آپ سوچ دیکھیں ماضی میں کہ آرمی پبلک سکول پر وہ فٹبال بنا کے ہمارے فوجیوں کا سر سے کھیلتے تھے انہیں ایک محفوظ راستہ ان سے بیٹھ کے بات چیت انہیں آج ترکی پہنچا دیا کچھ ان پر فیس بک پر پیجز بنا کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ان میں سے لوگ اچھا انہی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ادھر اس وقت جنہوں نے حملہ بھی کیا بڑا حملہ جو ہوا تھا کیانی صاحب کے دور میں اس کے ان کے بڑے بڑے سرغنا سرغنا جو تھے وہ منارے پاکستان پر جلسے اور ریلیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹی وی پی ٹی وی پر تقریریں کر رہے ہیں یہ عمران خان کا نام استعمال کر کے جو شرپ پسند پکڑے انہوں نے اور اسی فیضت پاکستان کی پوری پارٹی پورا بڑا ان کے جو لڈ سپیکر صحافی جیسے نسیم زارہ صاحب کال عمران ریاض عمران خان کے معاملے پر اب سب کو پتا چل چکے کہ الحمدلللہ عمران ریاض خیریت سے ہیں وہ عفیت سے اللہ تعالیٰ نے واپس لائے عرشت شریف صاحب جیسے صاحب اور عمران صاحب کہہ رہی تھی کہ انہیں برین نواش کرتے خبریں دے دی یہ تو عمران خان خود بتا چکے ہیں کہ نواز شریف اور عاصف زرداری کی کرپشن نے پوری پوری پریزنٹیشن دی جاتی دی یہ ان کے کرپشن کے ثبوت ہے ایک ایک چیز بتاتے تھے یا وہ کل غلط ہیں یا آج غلط ہیں انہوں نے مولوی فضلحق کو بھی غدار قرار دیا پھر مشرقی پاکستان میں سے وزیراعظم بنائے اچھا پھر اس کا اقتدار ختم حکومت ختم کی پھر اسے دوبارہ وزیراعظم بنائے مجھے سنتے ہیں نظرہ حسین شہید سروردی لیاکت علی خان نے اسے غدار قرار دیا ہندوستان کا ایجیند پھر اسے وزیراعظم بنائے پھر دوبارہ غدار حکومت سے نکالا فاطمہ جناہ کو مادر ملہ تاج لکھتے ہیں ایسے بھی عجوب خان غدار کہتا رہا تمام اخباریں اٹھا کے دیکھیں شیخ مجیب کو غدار کا پھر مذاکرات کی جب مذاکرات نہ گئے پھر غدار کا پھر عجوب خان کو بھٹو کو غدار اور بھٹو کو جاولاق غدار کہتا رہا مطلب پھر پھانسی بھی بچڑایا بنظیر کو سکھوں کی فرستے دینے کا غدار کہتے رہے پھر اس کو وزیراعظم بھی بنا دیا پھر کرپشن میں غدار پھر نکالا نواز شیف کے ساتھ بھی یہی جنرل جلانی کے ساتھ تھا ٹھیک تھا جاولاق کے ساتھ ٹھیک تھا مشرعہ کو مخالف وہ غدار باجوہ کا مخالف تھا غدار باجوہ کا دوست بنا مہبے وطن صحافیوں کا بے ہی حالت ہے پیچھے سے اشارہ و تھپکی لگے غداری کا سٹیٹوکیٹ باہر اب یہ جتنے بھی صحافی ہیں سوکت حکومت کے عمران خان اور عمران ریاض کے بارے میں جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان باجوہ صاحب کا پروجیکٹ تھا اور عمران ریاض بدکسمتی سے کلیٹرل ڈیمیج ہو گیا اس میں مطلب کام آ گیا اب دیکھیں یہ اب کسی عقوبت خانے میں دو مہینے میں اس کو دبا کے رکھا ہوئے پسا کے رکھا ہوئے اب جس طرح لارہے ہیں کہ قوم کی دوائیں رنگ لے ہیں ان کو چھوڑنے کا سوچ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو جلدی جلدی اس کو عرمتی کا ذکر کرتے نہیں مطلب سو ستین بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھے ان کے اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں مطلب نواز شریف اہل خانہ بینظیر بھٹو عاصف زرداری اور اس کے الطاف بھئی یہ سارے پاکستان چھوڑ کر گئے تھے عمران خان نے نہیں گیا انہیں عمران خان سے نفرت اور کینہ صرف اس وجہ سے کہ وہ قانون انصاف کرپشن میرٹ ان کی باتیں کر دی یہ احساس کم تری ہے کل میں نے ججز کے بارے میں آپ کو بتایا یقین کہ ریسی طرح خان تعلیم جافتا ہے دنیا کی ٹاپ انیورسیوں سے پڑھا ہے پھر چانسلر رہا بریڈفورڈ کا اتنی بڑی شخصیات اس کی دنیا بھر کی فین ہے اس کی مطلب سیاستدانوں میں ورڈ میں سب سے اوپر شکل صورت اللہ دی یہ حساس کم تری کا شکار یہ تمام ادارے خان کہتا ہے ان کے نیچے آج اینے برا لگ جاتے ہیں ان کے دلیے سے سیمر تک بینکوں سے پروپری ڈیلن سب کچھ بند ہو جاتا ہے پھر سارے نوصرباز جو ان کے سیاستدان ان کی منی لانڈرنگ سے انسانی سمگلنگ ڈارک ویب یہ سارے بدبودار کام بن ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ اور یہ اسی لیے ان کا رد عمل سب سے پہلے سامنے آ کرگت ملتستان میں وہ زیادہ اللہ خالد خورشی ڈگری جالی ہے ٹھیک ہے نائل کی آپ نے لیکن تحریک انصاف کی اس حملی کی تو دو تہائی اکثریت کیا وہ بھی جیلی ہے انجلاس کیوں نہیں ہونے دے رہے انیس سو ستر میں بھی یہ ہوا تھا جب شیخ مجیب الیکشن جیت گیا دو تہائی اکثریت لے گیا وہ کہتا دی جلاس نہیں ہونے دیں گے بھٹو کہتا ہے ٹانگیں توڑ دوں گا جو گیا ہوتا آج بھی ریکوارڈ پر باتیں یہ انتہائی بیوکوفی اور ناسمجی کا معاملہ ہے ایک ایسا علاقہ جو مکمل طور پر اب ان کے کنٹرول میں بھی نہیں سی پیک کی اہمیت عوام کی دو تہائی اکثریت امران خان کے ساتھ وہاں اس طرح کے معاملات کا کیا حل نکلے گا دیکھیں ایک واقعہ تاتا ہوں ساتھ انیس سو ستاسی میں بلکل اسی طرح پر امر انداز میں کشمیر میں جدوجہہ تھی مسلم یونائٹڈ ایک گروپ تھا وہاں اور ایک آزاد جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ ایک والی گلانی صاحب اللہ نے جنرل سیپ کرے باقی وہ آسیاں درابی وغیرہ اور مسلم یونائٹڈ کیتے ہیں یہ کہتے تھے کشمیر کا حصہ پاکستان کا حصہ بنے مقبول صاحب وہ کہتے تھے ہم الگ بنائیں دونوں پارٹیاں ٹھیک تھے بڑی اہم پارٹیاں تھی تیسی طرح مسلم نیشنل کانفرنس ہندوستان کی طرف فاروق عبداللہ والی پارٹی ہندوستان کی طبقی تھی الیکشن ہوا جی بطرح اسی فیصد کے پچہترہ فیصد لوگ نکلے اب ہندوستان کی فوج تھی فاروق عبداللہ بن گیا مسلم یونائٹڈ بھی جیت گی اور لیبریشن فرنٹ دونوں بھی مقبول بھی اور وہ دوسری پارٹی جو تھی حریت پسند وہ بھی جیت گئے لیکن کیا وہ پورا کشمیر نکلے آئے ووڈ دینے اب یہاں پہ چونکہ ہندوستان کی فوج کا مکمل کنٹرول تھا رات و رات ڈبے صبح لوگ سو کے اٹھے تو ہندوستان کو جو سرکاری امید بار فاروق عبداللہ وہ وزیراعہ لائک بن گیا وہ آلات خراب ہو گئے وہی تحریک پرامن تحریکی آزارتی بن گئی پاکستان یونائٹڈ نیشن اقوام میں تدہ میں یہی فورم پیش کرتا ہے کہ حق خود ارادی دون کی ووڈ زیادہ مسلمانوں کا حق ہے کٹ پتلی حکومت ہندوستان نے جو بنائی لیکن پاکستانوی سائٹ کشمی بھی یہی معاملہ شروع ہو گئی اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے عوام اعتجاج کہہ رہی ہیں ہمیں صبردستی قومی دھارے میں نہیں شامل آپ کر سکتے دو تہائی رد عمل کو روندنا بڑا خطرنا کام ہے یہ جنرل ڈائر ایسٹ انڈیا کمپنی والا کام ہے اب اسی طرح پنجاب سے آئی جی کو وہاں بھیجا جا رہا ہے وہ خٹک صاحب جو تھے کہ گلگت بلدستان ہندوستان کی آنکھیں ہیں اس پر نوکریاں آپ کی ختم ہو جائیں گی ملک اجڑ جائیں گے ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر حکم ملا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو اللہ نہ کرے دوزار تیس تک چکڑے کرو اس کی یہ اس مشن میں لگے ہوئے تحریک انسات دیکھیں خیبر پختون خوار گلگت مکمل طور پر کے پاس ہے دو تہائی ایک سریعت ہے گلگت کے حالات خراب کر کہ ہندوستان کو آپ دعوت دے رہے بہت بڑی سازش ہے جس طرح بنگلہ دیش کے وقت مکتی بہنی اور ہندوستان آپ کو پتہ ہے بنگالی مجبور ہوئے پھر کیا ہوا معاملہ آپ کے سامنے گلگت کے لوگ بھی خدا نہ خواستہ سکریں یہ تو اپنا مال کھا کے نوکریاں کر کے نکل جائیں گے کسی یورپ کے لڑے یا فرانس میں جس طرح زیاء الحق صاحب نے جہاد کریا کدھر گئے مشارف نے دہشتگردی خلاف جان کریں کدھر گئے اس کے اثرات البتہ ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دی ان باتوں کو بڑا گہرہ پچھلے دیکھیں ہمیں پانچ جولائی کو آپ وہ تمام تصاویر و ویڈیوز نکال کے دیکھیں جس طرح سری لنکا میں معاملات ہو استعدارتی محل میں لوگ گھسے سویمنگ پور میں لوگ نہا رہے تھے بستروں میں گھس رہے تھے اب دوزار تیس تک سری لنکا تو اپنی اٹھا سٹھ فیصے فوج بھی گان چکا اور آئی ای 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 ایف کے پیکیج میں بھی آ گیا ہندوستان نے ایک ارب ڈالر کرزہ بھی دے دیا چین نے بھی دے دیا ان حکمرانوں کو خیال آ گیا کہ عوام کو شامل کیے بغیر اقتدار میں کامل نہیں ہوگا اس لحات کا عمل اس کے نتائج آپ دیکھ لیں بلا شوہ بہتر نہیں ہوا بھی بلکل بہتر نہیں ہوا پاکستان کے لون جو ہیں کرزیں ہیں وہ اس وقت ہماری جی ڈی پی سے بڑھ گئے ہیں ایک سال میں جو کلیکٹیو ہے چالیس فیصد اضافہ کرزوں میں خان نے ستائیس ارب کرزہ لیا بائیس ارب خزانے میں وہ چھوڑ گیا انہوں نے پکے ہوئی فصل میں جانور چھوڑ کے ساتھ کچھ تباہ برباد کروا دیا اب بارہ جولائی کو آئی ای ایم ایف بیٹ کے حساب کتاب کرے گا تو نگران حکومت جو آئی اگر آئی تو ساڑھے تین سو کا وہ پڑے گا انہیں ڈالر انہیں سمجھ نہیں آرہی ہے ابھی ان چودری صاحب تحریکہ استحقام کے وہ جو امران خان غرارے کرتے تھے تو وہ پانی نیچے گرتا تھا اس کو اٹھا کے کٹھا کر کے پودوں میں ڈالتے تھے یہ ان کی ذمہ داری تھی کوئی ٹیشو صاف کر کے پھنکتے تھے وہ اٹھا گئے اس کو ٹوکری میں ڈالنا تولیا ہاتھ میں پکڑنا تو یہ سپریم کورٹ میں جو تحریک انصاف پر پابندی لگوانے کو پہنچ گئے ہیں خیر وزیراعلا کے انتخاب گلتان میں روکا ہے تو اپلیٹ کورٹ جو ان کی انہوں نے کہا کہ نیا شیڈول جمع کرائے سپیکر کو آج الیکشن شیڈول کے ساتھ بلایا تو وہ چیف جسٹس سے پوچھ رہا تھا سپیکر سے کہ کتنی امرجنسی کیا تھا الیکشن شیڈول دینے میں تحریک اعتماد جمع ہوئی آپ کے خلاف اچھا یہ درخواست ان کو پتا نہیں تھا یہ حاجی شاہ بیو ایک ناراض رکن ہے تحریک انصاف کا اس نے جمع کرائی کہ کوئی ڈالر یورو اور پونٹ چل رہا ہے سونا چل رہا ہے بلکہ تو یہ وردات ہوئی ہے بہرحال اون چودری صاحب استعقام پارٹی کے ادھر گئے ہیں اور فواد چودری کو بھی گرفتار کرنے کا نور ہے وہ پارٹی نہیں جوئن کر رہا بھی تک فیسے فواد چودری کے بھی تک اس نے کوئی بیان سامنے ایسا نہیں آئے اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے سائیڈ بھی ہو گئے وہ اس دن جب پارٹی میٹنگ تھے اس میں بھی سر نیچے اور آنکھیں بلکل جھکی ہوئی تو مطلب شرم نظر آ رہا ہے کہ فسا ہوئے بندہ ہو سکتا ہے اللہ جانے کیا مجبوری یہ خان کہتا ہے کہ case to case دیکھیں گے یا انسٹال تھا بیچ میں کیونکہ اب جو دیکھیں انسان کے کردار کی بہت سر چیز کے بعد میں نظر آتی ہیں بارہ اس پہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے اگلے ویلاغ میں بات کریں اپنا خاص کعال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ